اسلام علیکم میں گناہ دیا انبار اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کوئی بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو یا پھر کوئی بھی ایویرنس ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو آپ ہمارے چانل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کے لیے جو انفرمیٹیو ویڈیو ہم بناتے ہیں وہ آپ سے کہیں مس نہ ہو جائے ناظرین جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مندی دیکھتے دیکھتے تیزی ہو جاتی ہے لیکن ہم آج بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں جہاں کل کھڑے تھے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ صرف ایک میری آواز نہیں ہے یہ ہمارے بہت سارے سٹاک میں کام کرنے والے جو ہمارے پیارے سے انویسٹرز ہیں ان سب کی یہ کہیں نہ کہیں دل کی آواز ہے اور جو ہے آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس ساری باتوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہاں عبدالعمین غفار صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیشن میں اور ان سے ہم جانیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو ہے کیا ہے مارکٹ ریویو اور آخر کیا وجہ ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں اور مارکٹ مندی سے تیزی ہو جاتی ہے جی ہاں تو چلیں انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام جی سر کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں اللہ کا خدم سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آج جو ہے مارکٹ میں ہم دیکھنا ہے کافی دن سے یہ ہمیشہ میں یہ بات کہتی ہوں کیونکہ مارکٹ ہے کہ وہ ایک طریقے کا وولیوم نا جنویٹ کر پا رہی ہے ہم وہ تیزی کی صورتحال کی طرف آ رہے ہیں بیچ میں کسی کسی دن جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ مارکٹ تیزی کی طرف جاتی ہے لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو وولیوم تھا وہ جو انڈیکس سپورٹ سٹوکس تھے ان میں نہیں تھا پینی سٹوکس میں پھر ہم نے وولیوم دیکھا تو کیا وجہ تھی اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں اور کیا کوئی نیوز آئی تھی اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ آج کیا مارکٹ کا ریویو رہا دیکھیں آج فریڈے اور آج دو سیکشن ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر اور صبح کو دیکھا کہ پہلے سیکشن کے اندر اتنا وزار کے اندر کام نہیں ہو رہا ہے انڈیکس والے پلس تھا آٹو سیکٹر کے کچھ شیئر بڑے ہوئے تھے اور جو جس کو کہتے ہیں ہم سٹے والی اس کی رئیو ہوتی ہے جن میں بیچ پچیس اپے اگدم سے بڑھ جاتے ہیں اور بیچ پچیس اپے اگدم سے گر جاتے ہیں تو اس میں عام لوگ تو کام نہیں کر سکتے ہیں بڑے لوگ کام کرتے ہیں انسٹورٹ وغیرہ کام کرتے ہیں اور عام لوگوں تو کام اس کی تو میمبر اس کو ازازہ دیں گے تھا کیونکہ اس میں بڑا لس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پروفٹ کے کم ہوتے ہیں تو یہ آر پر والی گیم ہوتی تو اس میں کافی متصفہ سے اندر کو سپورٹ کرے تھے چار سو یا پانس سو کے قریب مارکٹ میں تصفہ کو تیزی اس میں ہوئی تھی اور بعد میں سیکنڈ آپ میں ریفائنڈی کی نیوز آئی یہ پارٹک ریفائنڈی اور پاکستان نیشنل ریفائنڈی اگرہ سے ان کا معاہدہ ہو گیا تو ان کے سٹوک کے اندر اقدم سے تیزی آگئے اور یہ انڈیس کو سپورٹ بھی کیا اور والیم کے اندر آگئے ایک ریفائنڈی ہے چھوٹی سی سینرڈی جو نمبر ون والیم پہ رہی اور آج اس کی بہت مارکٹ کے اندر اور اس کی ویسے تھوڑا انڈیس کو بھی سپورٹ ملا اور والیم بھی کافی بڑھ گیا کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیس سے مارکٹ کے اندر اس وقت مندی ہے پیٹرول کی قیمت گری بھی ہے گولڈ اوپر ہے اور دوسرائی کے خلیجی ممالک میں امریکان بیرہ بھی آگیا ہے اس کی تو ایاسی ہے تو جنگ کے آثرات ہو رہے ہیں ایران کے ہمارے جو پروسی ملک ہے اس میں بھی اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو تنازوہ چل رہا ہے اس میں پاکستان بھی شریک ہے تو یہ تمام چیزیں ایک جگہ پہ قریب ہیں کہ ہماری مارکٹ کے اندر جو انویسٹر موجود ہیں لوکل انویسٹر زیادہ ہیں اور کافی مضبوطی سے نیوز بھی آ جاتی ہے اور مارکٹ بھی بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مارکٹ کچھ مقصود لوگوں کے آدمے گریب میں تو اب یہ نہیں لگ رہا کہ مارکٹ گر جائے گی یا بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی یا چار پانچ دس بیس ہزار پوائنٹ نکل جائیں گے اس طرح کے نہیں لگ رہے حالانکہ جو نیوز تھی کہ مارکٹ کو ڈاؤن ہو چاہیے آزار پاندرہ سوٹ پوائنٹ میکن ڈاؤن نہیں بھی مارکٹ بلکہ پلس بھی ہو گئے جو بہت اچھی پرفومنس ری اور سائٹ کے آرے میں دیکھا جو جن کے سٹوک میں بہت کم ہوتے ہیں جس کو بلوچس آئٹم بولتے ہیں ان کا پی آؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے جن کے شیر مارکٹ کے اندر بہت کم ہوتے ہیں تو تمام او شیر اپر لوگ کے قریب ٹیٹ ہو رہے تھے تو اس سے لگ رہا ہے کہ مارکٹ مضبوط ہے اور انشاءاللہ آگے بھی مضبوط رہے گی بس یہ کہ جو ملک کے اندر یہ موجودہ گورویٹ ہے اگر یہ رہ جاتی ہے تو یہاں سے آپ کو انڈسٹ بھی نیا نظر آئے گا اگر یہ گورویٹ چلے جاتی ہے تو پھر یہ کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تو لوگوں نے اس میں رومر پھیلا دی کچھ گروپ اسٹاک کے جو گروپ ہوتے ہیں جس میں لوگوں نے خواہ فلا دی اور دوسرا ہے کہ جو آن لائن کام کرتے تھے وہ بھی ان کو بھی گبرات ہوا ان کا بھی سو دے وغیرہ نہیں جا رہے تو تو پھلا دی کے وقت امیجنسی لگی ہے ملک کے اندر تو اس قسم کی جو حالات ہوتے ہیں اس میں سے بہت در پینڈنگ آ گئی تھی مگر وہ پینڈنگ کے جو ریٹ ہے اس سے مارکٹ نے اس کو کلیر کر دیا بلکہ وہ اس ریٹ سے مارکٹ اوپر آ گئی ہے تو اب مجھے اسے لگ رہا ہے کہ آج جو ریفائنڈی کی نیوز آئی ہے وہ کنٹیوز ٹیزی نہیں لگ رہی یہاں آپ پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ٹی وی کی نیوز کی وجہ سے مارکٹ کو اتنی اچھی پرفومنس مل گئی اب بھی کوئی نہ فیزیکل معاہدہ کوئی نظر آیا کوئی سی بات آئی ہے اگرہ کی طرف سے یا کوئی ریفائنڈی کی طرف سے میٹرین انفورمیشن آئی ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے ٹی وی کی نیوز لگی ہو بلکہ اس میں پروفٹ ٹیکنگ کرنا خاص کر کے ریفائنڈیوں کے شئر میں آٹو سیکٹر کے اندر تیزی ہے آٹو سیکٹر کے اندر روز نئی بات باتیں آ رہی ہے گاریوں کے آ رہی ہے بیٹریوں کے آ رہی ہے اور اس کا رو بیٹری بنانے کے بعد آ رہی ہے جو ہمارے آٹو کے پارس پرگیرہ جو ہم امپورٹ کرتے تھے وہ ہمارے ملک اندر بننے کے بعد آ رہی ہے تو یہ تمام چیزیں اچھی ہے تو آٹو سیکٹر میں اس وقت مندی نہیں لگ رہی ریفائنڈی سیکٹر ابھی جو سکتا رک جائے اور شٹیل سیکٹر بھی ہے ابھی ان کی پرفومنس اچھی نہیں ہے سیمٹ سیکٹر میں جو پنجار میں لیوی میں چھے پرسن جو ٹیکس لگا رہی اس کی وجہ سے توڑا پریشر تھا مگر یہ ایک دو دن میں کلیر ہو جائے گا بلکہ اپنی پویشن میں دوبارہ آ جائے گی سیمٹ سیکٹر دوبارہ مارکر کے سپورٹ کرے گا کیونکہ انٹرس سے کم ہوا ہے تو سیمٹ سیکٹر ضرور بڑے گا آج ہی تو کل ضرور بڑے گا تو اس میں بائنگ کریں اس میں کافی اچھی گمجائس ہے صحیح اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ہے جو سیمنٹ اور سٹیل سیکٹر کا آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے ہے کہ اس میں آپ بائنگ کریں لیکن ابھی تک جو ہے ظاہر ہے ون بیک ہو گیا ہے لیکن ابھی تک ہم اس طرح سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ جو ہے جو انٹرس ریٹ کا کوئی ایفیکٹ ان سیکٹرز پہ پڑا ہو تو آگے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بائنگ کی جائے تو انویسٹرز کی جو ہے مطلب کیا اس سٹریٹیجی ہونی چاہیے کیونکہ اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی ریزرٹ سیزن بھی ہے آگست چل رہا ہے تو اس میں کیا رہے گا تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں دیکھیں سٹیل سیکٹر اور سیمنٹ سیکٹر کی میں بائنگ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ریڈوں کی تیزی باقی ہے ریٹ کم ہے اس کے مزید جو کم ہوگا اس کی تیزی باقی ہے ابھی یہ جو آٹو سیکٹر اس کی بہت زیادہ پرفومنس ہو چکی ہے اس کی نیوز لگا لگا کے آٹو سیکٹر کو اوپر روکا جا رہا ہے ابھی جو اس میں بائنگ کیا آپ کا چانس نہیں ہے بائنگ میں تو آپ بہت ٹک پہ ہے اللہ نہ کہہ اگر کوئی سے ڈاؤن ہوگئے تو پھر وہ ریٹ سالوں سال تک نہیں آتا تو سیمنٹ سیکٹر میں ابھی جو گورنمنٹ سیمنٹ کی طرف جا رہی ہے جو چائنے سے ہمارے مائدے ہو رہے ہیں بائی روڈ کے جو مائدے ہو رہے ہیں گوادر میں جو آئی ٹی کے جو مائدے ہو رہے ہیں اس میں تمام جو چیزیں وہ ایک تعمیراتی کام ہوگا اس میں تمام یہ دو سیکٹر کے اندر ہمیں جو ابھی کافی اچھا گروت نظر آ رہا ہے تو اس میں دوسری ریٹ کی تیزی ہے جو ہمارے وزید خزانے کہا تھا کہ ابھی سارے انیس پرسن انٹرس ریٹ ہے اور مزید جا کے آگے کہ پندرہ پرسن سے بھی کم ہو جائے گا جون تک جون دوزہ پچیس تک تو یہ چھے مینے کے جو پیریٹ ہے اس میں سیمنٹ سیکٹر کی جو لیوریج کرزیں وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ کم ہونا شروع جائے گے ان کی کوسٹ کم ہونا شروع جائے گی تو اس میں پروفیٹ زیادہ آئے گا تو اس کے لئے سیمنٹ سیکٹر اسپیس سیکٹر کے اچھا پرفرم کرنا یہوں کافی سیف آئیٹم ہیں ریٹ وائز سیف آئیٹم ہیں یہاں سے آپ کو لوزس کی چانسز کم ہیں پروفیٹ کے زیادہ ہیں بلکہ بہت اچھا پروفیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ دوزار سترہ کے اندر پریکپن ازار پوائنٹ مارکٹ تھی تو آپ سیمنٹ کے ریٹ دکھیں دی جی خان کے دیکھ لے فوجی سیمنٹ کا دیکھ لے چالی سر بھی فوجی سیمنٹ کے ریٹ تھا ری جی خان کا پونی دوسر بھی ریٹ تھا پانیس سیمنٹ کے ڈائی سور بھی ریٹ تھا تو یہ سوال تمام کی جو ریٹ ہے اس وقت 50% بھی ٹیٹ ہو رہے ہیں بلکہ انٹریسٹ کم ہوگا تو مزید یہاں سے دوبارہ وہ اپنی سترہ کی پرفرمیس پر آ جائیں گے ان کے ریٹ وہی آ جائے گا تو ابھی اتنی کے آدھی ریٹ ہے دبل ریٹ ہو سکتے ہیں یہاں پر اچھا مجھے بتایا پر اپر لوگ لگا ہے تو کافی ٹائم بعد ہم نے یہ دیکھا تو اس کی کیا وجہ آتی دیکھے پی آئے میں تو ایک رومل چرتی دیتی ہے کہ پرائیوٹائز کی نیوز پرائیوٹائز کی نیوز پرائیوٹائز کی نیوز بکرہ لگتی ہے تو اس میں ایک قسم کا بوم آ جاتا ہے اور دوسری یہ کہ اس میں شورٹ سیلنگ بھی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو پی آئے کو پرائیوٹ کرنی ہے آج نے تکل اب یہ کہ پی آئے کی جو ہاؤسنگ چل لیے اس میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ سانی کے گورنمنٹ پی آئے ہاؤسنگ کر لے اور یہ جو پبلک کے بعد اس کو اس طرح چھوڑ دیں تو اس کی ویسے طورہ گبرات بکی ہے کہ ہم لوگوں پی آئے میں کام نہیں کرنا چاہیے یہ جو کام کر رہے ہیں یا فانڈ والے ان کو انہی کے حوالے کر دیں کیونکہ اس کی کمپنی کی پرفومنس کچھ نہیں ہے کمپنی کے ریٹن بھی نہیں ہے کمپنی کے پی آؤٹ بھی کچھ نہیں ہے اور کمپنی کے ارننگ بھی نہیں ہے صرف یہ سٹھے میں چل رہا ہے وہ سٹھا بھی یہ کہ پرائیویٹ ہو رہا ہے بس اور کچھ نہیں چاریس سٹھے میں لوگ پردے پرائیویٹ ہوگا کوئی کو در سور میں ہوگا پھر وہاں سے جب تیس، باتیس سٹھے سے بہرہ تیرہ روٹ پر کر دیا تو وہاں سے بلکل ختم ہوگا زیرو ہوگے تو یہ جسی آئیٹرم کے اندر ریشنال ہے جس کے اندر payout نہ ہو اچھی item کے اندر کام کریں تو آپ ایک مہینہ دو مہینہ چھے مہینے کے اندر آپ کو rate بھی آ جائے گا اور آپ سمیت ریٹن بھی بلے گا dividend بھی بلے گا اور آپ gain بھی ہوگا تو یہ میری ایڈوائز ہے کہ ان item سے دور ہے یہ volume کے لئے کچھ کام کرتے لوگ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے trading کرتے ہیں اپنی commission بناتے ہیں تو ان کے لئے item اچھی ہے باقی انویسٹر کے لئے item اچھی نہیں ہے اچھا آپ بھی مجھے بتائیں آج تو last working day تھا next week کس طرح سے آپ market کو دیکھ رہے ہیں کیا momentum رہے گا market کا اور جو ہے کن sectors کی جو ہے وہ patient gooi ہے کہ وہ sectors جو ہے چلیں گے کیونکہ ہم نے banking sector بھی دیکھا آج جو ہے وہ banking sector بھی ڈاؤن ہی تھا اور اسی طریقے سے جو ہے pharma sector میں بھی کوئی خاص performance نہیں تھی تو اب آنے والے ہفتے میں ہم کن sectors کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے activity ہوگی اور کیا market آپ کو next week لگتی ہے دیکھیں آنے والے جو ابھی کے اس میں دیکھو market بجے ڈاؤن نظر زیادہ نہیں آرہی ایک وقت تا market بہت زیادہ ڈاؤن نظر آرہی تھی مگر آپ نے دیکھا کہ یہاں جو ہمارے government ہے وہ اس وقت stock market کے اندر بہت بڑا interest لے رہی ہے اور دیکھیں market گرنے نہیں دیتی کوئی نیوز آ جاتی جسے ریفائنڈے کی نیوز آ گئی گاڑیوں کی نیوز آ گئی ہونڈا گار کی نیوز آ گئی گاڑیاں پنا رہے تھے اس قسم کی نیوز آتی رہتی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری market آگے جا کے اور مضبوط ہوگی اس کو جو پچھلی جو government کی اس میں stock market کو لاواری short دیا گیا تھا stock market دن با دن گرتی جائے تھی بلکہ جب کھلتی تھی اور مارکٹ فریز ہو جاتی تھی پاس پرسن دس پرسن پر فریز ہو جاتی تھی تو وہاں کوئی government کو بیان نہیں آتا تھا نا کوئی گورنمنٹ کو میریشتر دیکھ رہا تھا تو اس وقت تو مارکٹ کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کی پوری ترجی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ نیوز آتی رہتی ہے ٹی وی کے اندر اور یا ویٹریٹ کمپنی انفرمیشن بیجری ہوتی ہے اور دوسرا جو مارکٹ کے اندر جو بینک انشورنس کمپنی ہے فورنر ہے وہ بائنگ ہے تو ان کی فکر اچھے آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ بائنگ کر رہے ہیں مارکٹ کے اندر اور دوسرا ہے کہ اس وقت جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں میں یہ کچھ بندی نظر آ رہی ہے کیونکہ انٹرس سے کم ہوگا حالانکہ بینکیں بغیرہ انہیں اپنے پوٹفولیو بنا رہی ہے پھر بھی ان کی ڈیپوزٹ کم ہو جائے گی کیونکہ ان کا ریٹن کم ہو جائے گا اور اسٹوک مارکٹ کے اندر جو میچیل فان ہے دوسرے دوسرے جو سیکٹر ہے اس میں ریٹن زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہاں سے بینک سے پیشے نکال گیا لوگ اسٹوک مارکٹ میں لگائیں گے یا دوسری آدھر کمیونٹی میں جائیں گے تو یا پھر کارو بار پھلے گا کار کھانی وغیرہ پھلیں گے تو یہ اس طرح کے انڈسٹری چلنا سکے ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا یہ اچھا ہے ذریعہ جسے انٹریسٹ کم ہوتا جائے گا ملک کے اندر بے روزگاری بھی ختم ہوتی جائے گی اور ملک کے اندر ترقی بھی کرے گا اور گورویٹ کو ریوینی ملے گا حالانکہ یہ جو پولیسی ہے انٹریسٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور انٹریسٹ بھرا دیں یہ مسلمان ملک کی پولیسی نہیں ہونی چاہیے یہ یعودیوں کی پولیسی ہے چیزیں پھر وہی مہنگی بکتی جا رہی ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں جو ہائی سرمایہکار ہوتے ہیں وہ اپنی 50% انویسمنٹ کو بینکوں میں لگا دیتے ہیں وہاں سے بہت زیادہ مارکو بٹھاتے ہیں پھر وہ نئی چیز بائنگ کر لیتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں 8-10 کروڑ کے پر 15 سے 20 لاکھ روپے مہنہ مل جاتا ہے تو پھر یہ وہ دوبارہ مارکو کے اندر وہ ایک پروفٹ سے زخیر انداز بشروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا جو فارمولہ ہے وہ مسلم گھنٹری میں یوز نہیں ہونا چاہیے کہ انفلیکشن بھر گیا انٹریسٹ بھرا دو آپ انٹریسٹ کم کرو کہ دیکھو کس طرح کاروبار فیلے گا رو میٹر بکے گا گورنمنٹ کو ریونی ملے گا روزگار ملے گا تو اس میں قدرتی برکت ہوتی ہے برکت پھر ختم ہو جاتی جب انٹریسٹ داتا ہوتا ہے اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ انٹریسٹ کم کرے گی گورنمنٹ کو ریونی بھی ملے گا اور سٹوک مارکو بھی بڑے گی اور روزگار کے ذریبے پیدا ہوں گے اور جو انفلیکشن ہے ان کے فیگر بھی کم ہوں گے مہنگائی کم ہوگی ہر کوئی کاروبار کرے گا تو پھر یہ کمپیٹیشن بڑے گا تو پھر کمپیٹیشن بڑے سے لوگ کم کرسے ہیں اور ہم پرنسومر کو فائدہ ہوگا جی بالکل مجھے یہ بتائیں نیکس ویک جو ہے کن سٹوکس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سٹوکس میں ہمارے انگیسٹرز کو کام کرنا چاہیے اس حوالے سے بتائیں اور منڈی مارکٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں نیکس ویک میں آپ ریفائنڈی میں پروفیٹ ٹیکنگ کریں بینکنگ سیکٹر میں سائیڈ لائنڈ جائے سیمٹ اور سیل میں بائنگ کریں فارمسیکل بھی بائنگ کریں یہ سیکٹر کی ابھی پرفومنس باقی ہے آٹو سیکٹر بہت زیادہ مہنگا ہے اس میں اتنی ابھی بڑھنے کی کنجایس ہی ہے تو یہ چیز تین چار چیزیں آپ یاد رکھیں تو پھر انشاءاللہ آپ مارکٹ میں کام بھی کریں گروہ بھی ملے گا پروفیٹ بھی ملے گا اور لوس کے چانسز کام میں ٹیک ہے بہت شکریہ امین صاحب آپ کا اور ناظرین یہاں پر میں آپ لوگوں سے سیشن سے اجازت لوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ بہت شکریہ